سارا کا پلین آخر کار کامیاب ہو ہی جاتا ہے جیسا اس نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا ہے جب حادیہ اپنی نانی سے مل کر گھر واپس آتی ہیں تو سامنے دیکھتی ہیں کہ سارا زہیب کے ساتھ شاپنگ کر کر آ رہی ہیں وہ بھی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی یہ سب کچھ دیکھے حادیہ سے بلکل بردارست نہیں ہوتا کہ ایک تو زہیب کے قریب مجھے ہونا چاہیے تھا اس بچے کی وجہ سے بلکہ یہ الٹ ہو رہا ہے سارا اس کے زیادہ قریب ہو رہی ہیں اور زہیب بھی بلکل پاگلوں کی طرح اس کے ساتھ چل پڑتا ہے جب وہ کہتی ہیں تابیہ حادیہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر سارا کو بہت زیادہ باتیں سنا دیتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سارا تم خوش ہونے کا ناٹک کر رہی ہو اصل میں تم خوش نہیں ہو حقیقت کچھ اور ہے میں جانتی ہوں تم سب کے سامنے بہت اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہو مگر کتنا تم خوش ہو یہ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں سارا حادیہ کی یہ ساری باتیں سن کر سب کے سامنے کوئی ریاکٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہیں اگر وہ سب کے سامنے کچھ کہتی تو تابیہ سارے حادیہ کو سچا اور سارا کو غلط سمجھ لیتے ہیں اسی وجہ سے وہ وہاں سے چپ چاپ کچھ بھی بولے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر دور کلوز کر لیتی ہیں اور جا کر دروازہ بند کر لیتی ہیں تابیہ سمینہ اس کے پیچھے جاتی ہیں بہت ہی کہتی ہیں سارا دروازہ کھولو مگر وہ دروازہ نہیں کھولتی یہاں تک کہ آگے سے کوئی ریسپانسی نہیں کرتی تابیہ سارے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پنچالے تابیہ تائی جان ہادیہ کا جو بہت خیار رکھ رہی تھی وہ ہی سب کے سامنے ہادیہ کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہادیہ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے تمہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ سارا نہیں خوش پھر بھی تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا تابی ہادے کہتی ہے کہ میں زہیب کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی یہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس تکلیف میں میں اپنے بچے کو کوئی نقصان پنچا بیٹھوں اس وجہ سے خدا کے لیے سارا کو یہ بات ایکسپٹ کرنی ہوگی کہ آپ اسے زہیب کے اتنے قریب نہیں رہنا چاہیے تابی تائی چان کو ہادے کی باتیں بہت سچی سچی لگتی ہیں تابی وہ کوئی بات نہیں کرتی یہاں تک کہ سارا کو بھی نہیں کہتی کہ دروازہ کھولو وہاں سے چپچاپ چلی جاتی ہیں تابی ہادیہ مہانور سے کہتی ہیں ہادیہ مہانور سے کہتی ہیں کہ میں اسے کہتی ہوں دروازہ کھولو وہ ضرور کھول لے گی تابی مہانور کینہ ہادے تم پاگل ہو چکی ہو سب سے زیادہ اسے گسہ تم پر ہی ہے وہ تمہارے کہنے پر کیوں دروازہ کھول لے گی اس لیے تم جاؤ چاہ کر ریلاکس کرو اس وقت تمہیں ارام کرنے کی ضرورت ہے اٹینشن بالکل بھی نہ لو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بچے کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے جب سمینہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ان سب کو حادیہ کی فکر ہے تاب بھی وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ایسا تو ایسا ہی صحیح اب میں بھی مہا نور تمہارا جینا حرام نہ کر دوں تو میرا نام بھی سمینہ نہیں آخر ساتھ ہوں تمہارے یہ سب کچھ ازیلی کر سکتی ہوں جتنی خوشی تمہیں اپنے بائی کے بچے کی ہو رہی ہے جب یہ بات میں احسن کے کانوں میں ڈالوں گی کہ اسے بھی اولاد کا کچھ سوچنا چاہیے تو تاب بھی تمہیں پتا چلے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہیں یہاں دکھ سمینہ بھی سارا سے نہیں کہتی دروازہ کھولو وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے کمرے میں جا کر زہیب کو کال کرتی ہیں اور ساری بات بتاتی ہیں کہ کس طرح حادیہ نے سب کے سامنے سارا کو باتیں سنائی زہیب تمہیں واپس آؤ اور آ کر سارا کو کچھ تو سمجھاؤ تاب ہی زہیب یہ ساری باتیں سن کر سوچتا ہے حادیہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر آپ سب گھر والے بہت خوش ہیں تو حادیہ کو بھی دوستوں کی خوشی کا خیار رکھنا چاہیے اس طرح دوستوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے آخر حادیہ چاہتی کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جب سارا کرویا برا تھا تاب بھی اسے مسئلہ تھا اب اگر اچھا ہوا ہے مجھے حادیہ سے بات کرنی ہوگی اس طرح تو نہیں چلے گا تاب بھی وہ گر واپس آتا ہے یہاں تک کہ حادیہ کے پاس نہیں جاتا سیدھا سارا کے کمرے کی طرف آتا ہے حادیہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہیں تاب بھی وہ سوچی ہیں ابھی میں پیچھے نہیں جاؤں گی جاؤ جا کر منالو جتنا منانا ہے آخر کو تم نے اس کمرے میں واپس آنا ہے تاب بھی میں تم سے پوچھوں گی دوسری طرف زہیب سارا کے پاس جاتا ہے زہیب کی ایک ہی آواز سنتے فوراں سے دروازہ کھول دیتی ہیں تاب بھی کہتی ہیں آخر حادیہ کو کیوں نہیں یقین آ جاتا کہ واقعی میں بہت خوش ہو کیوں حادیہ ایسا سب کچھ کر رہی ہیں زہیب کے سامنے وہ بہت روتی ہیں تاکہ زہیب کو اس پر یقین آ جائے اور ہوتا بھی کچھ اسی طرح ہے کہ زہیب اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ سارا تو واقعی میں بہت اچھی ہیں اور بہت ہی خوشی کے ساتھ ہمارے بچے کو ویلکم کر رہی ہیں اور دوسری طرف حادیہ سارا بغز سارا بغز اپنے دل میں پالے بیٹھی ہیں مگر زہیب نے ہی جانتا کہ یہ سب کچھ ایک ناٹک ہے ایک ڈراما ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں دوسری طرف جب عمر کو حادیہ کے بچے کا پتہ چلتا ہے تو تاب بھی وہ بہت آگ بگولہ ہوتا ہے تاب بھی اس کی ممانی عمر سے کہتی ہے عمر میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہیں واقعی میں حادیہ کی دولت سے گرز ہیں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تاب بھی عمر کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ گلت ہی سمجھئے گا اس سے بڑھ کر اور کر بھی کیا سکتے ہو آپ لوگ میرے لئے کیسے ماں باپ ہو اپنے بیٹے کو ہی گلت سمجھتے ہیں حادیہ سے واقعی میں محبت کرتا ہوں اور اس بچے کو میں اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا اس بچے کو میں اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا اور امی آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا تاب بھی عمر کی ماں یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور عمر کے موں پہ دیر تھپر بارتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ تم جیسا گٹیا بیٹا کسی کا نہیں ہونا چاہیے تمہارا باپ مجھے اس گھر سے باہر کرنے والا تھا یہ صرف اور صرف تمہاری دادی کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے مجھے ابھی تک اس گھر میں روکر رکھا ہیں باہر نکلتی ہوئی اچھی لگتی ہوں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں تاب بھی عمر کہتا ہے لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں اگر فکر کسی کی کرنی ہے تو اپنے بیٹے کی کریں جنہیں آپ کے رام سکون کی کوئی قیمت نہیں جھکا نہیں ان لوگوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تاب بھی عمر کی ماں کہتی ہے میں تمہارا آپ کسی بھی گٹیاں معاملے میں ساتھ نہیں دینے والی اگر تمہاری اس طرح کی کوئی بھی انٹینشنز مجھے اگر نظر آئی تو میں تمہارے باپ کو بتا دوں گی تاب بھی عمر کہتا ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی کیونکہ میں نے تو ایک بات کی ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا ساتھ کے بغیر ہی سب کچھ ممکن نہیں اس لیے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچوں گا دوسری طرف جب شوکت رزا کو سمینہ ساری بات بتاتی ہیں کہ کس طرح ہادیہ نے سارا کو باتیں سنائی تاب ہی شوکت رزا بھی ہادیہ پر گسہ کرنے لگتا ہے یہی سوچتا ہے کہ ہادیہ اب کیوں یہ بیواکفی کر رہی ہیں اگر یہ لوگ اپنا دل صاف کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہادیہ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے میں سارا کے چہرے پر اس بچے کے لیے بہت خوشیاں دیکھ چکا ہوں واقعی میں وہ بہت خوش ہے اور ہادیہ جس کو اپنا ضرب تکھانا چاہیے وہی یہ سب کچھ کر رہی ہیں مجھے ہادیہ سے بات کرنی ہوگی تاب بھی شوکت رضا ہادیہ کے کمرے میں جاتا ہے تب ہی مہا نور ہادیہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہادیہ میں چانتی ہوں واقعی میں سارا اس بچے کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کیونکہ وہ خود میرے ساتھ اس طرح کے باتیں کر چکی ہیں کہ وہ زہر بائی کو ہر ممکن کوشش کرے گی پانے کی مگر ہادیہ تم نے گلت کیا سب کے سامنے یہ سب کچھ کہہ کے واقعی میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے تھا مگر سارا کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا ہادیہ تم کب سے اتنی بیواکوف ہو چکی ہو میں تمہیں بہت سیان سمجھتی تھی مگر تم اس طرح کی بیواکوفی کرو گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم جانتی ہو ابھی زہر بائی آئے ہوئے ہیں اور سارا کو منانے گئے ہوئے ہیں یہ سب کچھ سارا کے حق میں جا رہا ہے اس لیے تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تابیہ ہادیہ کہتی ہے مگر مہا نور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی کس طرح زہر بھی آج کر سارا کے آگے پیچھے چکر لگا رہا ہے تابیہ مہا نور کہتی ہے تو کیا تمہاری یہ کرنے سے اس سے کوئی فائدہ ہوا نہیں نا ابھی بھی بائی سارا کے ہی پیچھے گیا ہوا ہے اس لیے آپ اس لیے آپ اس طرح کی دوبارہ کوئی بھی حرکت نہ کرنا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو جس طرح سارا کر رہی ہیں سب کے سامنے خود کو اچھا ثابت تم بھی ویسے ہی رہو تابیہ ہادے کہتی ہے میں ناٹک کیسے کر سکتی ہوں جو میں دل میں تھا وہی میں نے بولا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہادے مہا نور یہ سارے جھوٹے کھیل تماشے مجھ سے نہیں ہوتے تھا تابیہ شوکت عزہ اندر تابیہ شوکت عزہ اندر آنے کی بجائے وہاں سے ہی واپس پرلچ جاتا ہے اور سارا کے کمرے میں جانے لگتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میں سارا کو سمجھاؤں گا مگر سارا کے کمرے میں نہیں جاتا سیدھا وہ سمینہ کے پاس جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ہادیہ کی بہت فکر ہو رہی ہیں سمینہ میں جاہتا ہوں تم اس کا بہت خیار رکھو یہ دیکھنے کے لیے کہ سمینہ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے تابیہ سمینہ کہتی ہے جو لڑکی میری بیٹی کو خوش نہیں دیکھ سکتی آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا خیار رکھو تابیہ شوکترزہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سمینہ بوری نہیں بس اسے سارا کی خوشیوں کی فکر ہیں تابیہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سارا کی شادی کر دوں میری نظر میں ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے تابیہ سمینہ یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں تابیہ وہ کہتی ہیں شوکترزہ میں بھی یہی چاہتی ہوں تاکہ سارا زہیب کا تو پیچھا چھوڑے اور اس بات کو اکسپٹ کر لے اس کرسے جائے گی اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش رہے گی مگر مجھے ایک ڈار ہے جب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگی تو کوئی بیوہ کوفیاں اپنے ساتھ نہ کر بیٹھے تابیہ شوکت کہتا ہے سمینہ وہ بڑی ہو چکے ہیں ہمیں اس کے بارے میں اتنا کانچس نہیں ہونا چاہیے تابیہ سمینہ کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر وہ ہماری بیٹی ہیں اس لیے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی فکر لگی رہتی ہے تابیہ شوکت کہتا ہے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات میری بھی آخر وہ بیٹی ہیں جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں تابیہ سمینہ تانہ مارنے کا کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتی اور کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا کہ نہیں اب سارا پیار اب حادیہ سے ہی کرتے ہیں سارا آپ کی زندگی میں سارا کی اب آپ کی زندگی میں کوئی امیت باقی نہیں رہی تابیہ شوکت رضا بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ واقعی تم لوگ کبھی نہیں سدر سکتے حادیہ نے کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کے گلے شکوے نہیں کیے تم لوگ اسے کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے واقعی میں میری جان ہے وہ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی محبت میں حادیہ سے کرتا ہوں اتنی محبت میں سارا اور احسن سے کرتا ہوں کیونکہ وہ بچے تو میں بچپن سے جب سے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے آ رہا ہوں مگر حادیہ وہ بچی ہیں جس نے اپنی آدھی زندگی آدھی زندگی تو میرے بغیر گزار لی مگر اب میں اسے نہیں کھونا چاہتا یہی وجہ ہوں یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کام